بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی ویلاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین تین بڑی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے سب سے پہلی اور بڑی بریکنی نیوز یہ ہے کہ نواز شریف کے سر پر جو ہاتھ رکھا گیا تھا وہ ہاتھ اب اٹھایا جا رہا ہے معاملہ کیا ہے نواز شریف جو ہیں وہ کیوں اپنی اوقات سے باہر ہو گئے تھے اور جو ان کے حوالے سے ایک مشہور ہے کہ جب وہ طاقت میں ہوتے ہیں تو گریبان پکڑتے ہیں اور جب وہ کمزور ہوتے ہیں تو وہ پاؤں پکڑتے ہیں ایسا ہی نواز شریف نے دوبارہ سے کیا انہیں یہ لگنے لگ پڑا کہ شاید وہ ناگزیر ہیں کیونکہ جو کچھ اس وقت سہولتکاری ان کے لیے کی جا رہی ہے اس تناظر میں اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو اوقات سے باہر آپ محاورہ استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ وہ ہو رہے تھے جس کے بعد اب ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے کچھ اہم ترین اور ایکسکلوسیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا بڑا ہاتھ اور معاملات بگڑ چکے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیوں اپنی پڑ گئی ہے کچھ اہم ترین تفصیلات اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین یہ الفاظ میں کہوں گا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ رات گے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو میں گھٹیا پن کی تمام جو حدیں ہیں وہ پار کر لی گئی ہیں کچھ اہم ترین تفصیلات اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین میں آتا ہوں معاملے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان ان کے حوالے سے تو ہوا کچھ یوں ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ روانہ ہو رہے تھے بیرون ملک دورے پر تو اس کے بعد ایک لیٹر سامنے آیا ایوییشن کا وہ لیٹر تھا اور اس لیٹر میں یہ لکھا گیا جی کہ چیف جسٹس اور دیگر ججیز اور ان کی جو اہلیاں ہوں گی ان کی ائرپورٹ پر جو باڈی سرچ ہے وہ نہیں کیا جائے گا اور اس لیٹر کے بعد کافی ہنگامہ بھی برپا ہوا کہ کیوں دو قوانین ہیں اس ملک میں کیوں جو ججیز ہیں یا چیف جسٹس ہیں ان کی یا ان کی جو اہلیاں ہیں اگر یہ رول ہیں باڈی سرچ کا سبکہ کیا جاتا ہے تو ان کو اس سے استثناء کیوں دیا جائے گا جس کے بعد اب ایک اور لیٹر سامنے آیا ہے اور ایک وضاحت سامنے آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو پی آر آفیس ہے اس پی آر آفیس کی طرف سے اور اس لیٹر میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس قادی فائز عیسہ اور ان کی جو اہلیاں ہیں ان کو کوئی جو استثناء ہے انہوں نے نہیں لیا نہ ہی انہوں نے وی آئی پی حال میں وہ بیٹھے نہ ہی وہ کسی لگجری گاڑی میں ائرپورٹ تک کی جو سہولت تھی وہ انہوں نے استعمال کی یہاں تک کہ جو باڈی سرچ ہے وہ بھی جو ان کی اہلیاں ہیں میسیس سرینہ عیسہ ان کا کیا گیا ائرپورٹ پر اور بقیادہ طور پر یہ لکھا گیا جی کہ سی سی ٹی وی کیمرے جو ائرپورٹ کے ہیں اس میں ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ جو تلاشی کے لیے جو خواتین کا جو ایک لیدہ سے ایریا مختص ہوتا ہے وہ وہاں پر گئی اور انہوں نے خواتین اہلکاروں کو جو باڈی سرچ ہے وہ ان کا کیا گیا تو یہ ایک جو وضاحت تھی وہ جاری کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ کوئی جو استثناء ہے وہ نہیں لیا چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ نے اور یہ وضاحت بھی کی کہ اصل میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ لیٹر لکھا تھا ایوییشن کو کہ آپ نے سابق ججز اور ان کی اہلیہ کو استثناء دیا ہے اور موجودہ جو ججز ہیں ان کی اہلیہ چیف جسٹس یا ججز کو استثناء حاصل نہیں ہے اس کی وضاحت کی جائے تو بیسیکلی وضاحت کے لیے ان کو لیٹر لکھا گیا تو آگے سے حکام نے کیا کیا کہ سٹنگ ججز اور ان کی اہلیہ کو بھی یہ جو استثناء تھا وہ دے دیا تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ بیسیکلی وضاحت مانگی گئی تھی اور ان سے کہا گیا تھا جی کہ اس طرح سے ڈسکرمنیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو بھی استثناء نہیں دیا جانا چاہیے یہ اس جو سپریم کورٹ نے وضاحت کی ہے اس سے جو تاثر ہے وہ سامنے آیا برحل یہ چیف جسٹس قادی فائز عیسیٰ کی جانب سے اپنے معاملے کے اوپر جو وضاحت ہے اور اپنی اہلیہ کے حوالے سے جو وضاحت ہے وہ تو انہوں نے کر دی لیکن دوسری طرف ناظرین اس وقت جو ملکی معاملات چل رہے ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کی صورتحال چل رہی ہے اس طرف کوئی بھی جو نوٹس ہے وہ شاید چیف جسٹس پاکستان قادی فائز عیسیٰ صاحب کا دھیان نہیں پڑھ رہا اور ان معاملات کے اوپر کوئی ان کی جانب سے نوٹس نہیں لیا جا رہا تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو وضاحت جاری کر دی اور کہا بھی جی کہ نہیں جی انہوں نے تلاشی دی ہے اور کوئی انہوں نے استثناء نہیں لیا لیکن دوسری طرف رات گے بھی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں عثمان ڈار کی جو والدہ ہے عثمان ڈار جنہوں نے وہ انٹرویو بھی عمران خان کی اگینس دے دیا اور اس کے بعد پھر درسی بات ہے وہ چھٹ بھی گئے لیکن جو ان کی والدہ تھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ٹھیک ہے ان کے بیٹے کو زور زبردستی یا کسی وجہ سے یہ انٹرویو انہوں نے دے دیا لیکن وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ الیکشن لڑیں گی اور اسی حلقے سے لڑیں گی اور پاکستان تحریکی انصاف کے ٹکٹ پر لڑیں گی اور خواجہ عاصف کے خلاف وہ لڑیں گی اب رات گئے ان کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے جی کہ کیسے ان کے گھر کا جو دروازہ تھا وہ توڑ کر اور ان کو جو حریس ہے وہ کیا گیا یہاں تک کہ ان کا جو گریبان تھا ایک جو انہوں نے اوپر سویٹرس ہی پہنی ہوئی تھی تو اس کا بھی ایک بٹن ٹوٹا ہوا تھا یا کھلا ہوا تھا لیکن ان کا گریبان بھی ریڈ ریڈ تھا یعنی کہ اس پر وہ کہہ رہی تھی کہ زدو کوب انہیں دوبارہ سے کیا گیا اور کیوں کیا گیا وجہ صاف ہے اور خواجہ عاصف کا اس میں نام ان کی جانب سے لیا گیا وجہ صاف ہے کہ عثمان ڈار تو ٹھیک ہے سائٹ پر ہو گئے ہیں لیکن ان کی جو والدہ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ خواجہ عاصف کی اگینسٹ لڑیں گی اب یہ ویڈیو دیکھیں سامنے آگی اور کتنا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چیزیں ہوں گی جن کے اوپر آنکھ بند کی جائے گی تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ جو خواتین ہیں ان کے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو ہیں سنم جعوید ہیں اس معاملے کے اوپر ان کی طرف سے کوئی جو نوٹس ہے وہ نہیں لیا جا رہا اپنے اوپر بات آئی تو پھر اس کے بعد وضاحتے بھی سامنے آگئی سپریم کورٹ کی طرف سے لیکن جب دوسری خواتین کے اوپر بات آتی ہے تو کوئی از خود نوٹس سامنے نہیں آتا کوئی اس کے اوپر جو ایکشن ہے وہ نہیں لیا جاتا اور اس ویڈیو کے اندر وہ چیف جسٹس سے کہہ بھی رہے ہیں کہ از خود نوٹس آپ معاملات کا لیں سنم جعوید کی حوالے سے آپ کو بتاؤں تو انہوں نے یہ فیصلہ اب کر لیا ہے کہ وہ پی پی ایک سو پچاس سے کاغذات نامزد کی جمع کروائیں گی اور الیکشن لڑیں گی اور اس کے بعد ان کے والد صاحب نے یہ کہایا جی کہ پار آف آف اٹرنی کے لیے ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے کہ سگنیچر کیے جائیں کیونکہ ذرسی بات ہے جو قانونی پھر آگے پروسیس ہوتا ہے وہ کاغذات نامزد کی تو پھر ان کے والد صاحب جمع کروائیں گے تو اس حد تک جو چیزیں وہ ہو رہی ہیں آلیڈی سنم جعوید کو ایک کے بعد ایک دوسرے پھر اس کے بعد تیسرے چوتھے پانچ پانچ شہ مرد وہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ ہو چکی ہے لیکن یہ تمام تر چیزیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو شاید نظر نہیں آ رہی ان معاملات کی اوپر کوئی جو نوٹس ہے وہ ان کی طرف سے نہیں لیا جا رہا برحل یہ معاملات ہیں جو کہ اس وقت چل رہے ہیں دوسری طرف اس وقت سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں تو نون لیگ جو ہے وہ اب اپنی اوقات میں ان کو واپس لایا جا رہا ہے ان کے حوالے سے بلکل یہ بات مشہور تھی اور کہ جب یہ طاقت میں ہوتے ہیں تو گربان پکڑتے ہیں اور جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو پھر یہ پاؤں پکڑتے ہیں تو بالکل جس طرح سے پاؤں پکڑے گئے اور ڈیل ہوئی اور ساری چیزیں جو اس وقت اگر آپ منظر نامہ دیکھیں اور نواز شیف ہر کیس میں بری پر بری بری پر بری نون لیگ کو جو لیول پلائنگ فیل دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ تمام تر چیزیں دیکھ کر تو تھوڑے بہت اوقات سے شاید باہر آگئے تھے تو اب کیا ہو رہا ہے جی کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے ان کو جو پاور ہے وہ ملتی جا رہی ہے اب نون لیگ کے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے ایک تو پہلے سندھ اور بات کرتے ہیں بلوچستان کی تو اس وقت زیادہ جو شمولیتیں ہو رہی ہیں بلوچستان سے وہ ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کے اندر یعنی کہ نگران وزر داخلہ نے استفادہ دیا جو تھے سرفراز بھکٹی اور وہ شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں اور یہ امیدوار بھی ہیں وزریالہ کے تو وزریالہ کے امیدوار کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونا پھر نہ صرف سرفراز بھکٹی بلکہ اس طرح کے کئی نام پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں بلوچستان سے ہی کئی جو الیکٹیبلز ہوں گے وہ شامل ہوں گے پیپلز پارٹی میں اور یہ پہلے شامل ہونے تھے نون لیگ کے اندر ایون کے سرفراز بھکٹی خود یہ کہتے تھے جی کہ وہ اگر جائیں گے بھی کسی جماعت میں تو وہ نون لیگ میں جائیں گے لیکن اچانک سے انہوں نے پیپلز پارٹی میں شاملیت اختیار کر لی تو سرفراز بھکٹی صاحب نے کس طرح سے شاملیت اختیار کی کی یا کس کے کہنے کے اوپر کی یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیوں پیپلز پارٹی میں جو شاملیت ہے وہ اختیار کر لی ہے تو یہاں سے بلوچستان اور سندھ سے جو گیم ہے جو معاملہ ہے وہ نون لیگ کا ٹھپ ہونے جا رہا ہے اور نہ صرف یہاں سے بلکہ پنجاب کے اندر بھی جو نون لیگ ہے وہ بالکل مٹھی کے اندر بند ہوگی وہ ایسے کہ استقام پارٹی کے ساتھ یہ سیٹ ایجسمنٹ نہیں کر رہے تھے چالیس نشستیں ان کو نہیں دے رہے تھے اور پھر اسی طریقے سے کاف لیگ کے ساتھ بھی کم نشستیں دو نشستیں خالی دینے کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا تو اب یہ ہو رہا ہے جی کہ پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی اور آسف زرداری جو ہیں وہ اور آئندہ کا اس طرح سے کچھ سیناریو برنے جا رہے ہیں کہ آسف زرداری اب استقام پارٹی کے ساتھ اور پھر کاف لیگ کے ساتھ بھی اتحاد کریں گے اور وہاں سے اپنی جو گریفت ہے وہ مضبوط کریں گے اور نون لیگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سائیڈ پر ہوگی یعنی کہ خیر ابھی پنجاب کے اندر تو اس طرح کی کوئی پیشہ سامنے نہیں آئی لیکن بلوچستان اور سندھ میں جو معاملات ہیں وہ اس طرح کے ہونا شروع ہو چکے ہیں شمولیتیں پیپلز پارٹی میں آ رہی ہیں پلس پنجاب میں مولانا فضل رحمان بھی چونکہ ناراض تھے نواز شریف سے تو کیپی میں بھی اس وقت جو صورتحال ہے تو مولانا فضل رحمان کو تگڑا کیا جا رہا ہے گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ لہدہ معاملہ ہے کہ یہ سارے تو ظاہر سی بات ہے آپس میں کٹھے ہو کر اور طاقتوروں کے ساتھ مل کر تو آپس میں بندر بار انہوں نے جو کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اکیلی کھڑی ہوئی ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز بھی آپ کے سامنے ہیں گراؤنڈ میں اگر عوام نکل گئی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف بس خالی الیکشن لڑ لے کوئی بھی بندہ ان کا کھڑا ہو گیا عوام نکل آئی تو پھر اس کے بعد ان سب کا جو صفایہ ہے وہ ہو جائے گا لیکن ان کی جو آپسی لڑائیاں ہیں اور اس کے بعد جو پولٹیکل سیناریو بن رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نون لیک کے ساتھ اس وقت یہ جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ وہ شاید یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ ناگزیر ہیں اور جب وہ تھوڑے سے مضبوط ہوئے اور انہوں نے دوبارہ سے گربان یا گلہ پکڑنا چاہا تو ان کا جو ہاتھ ہے وہ توڑا جا رہا ہے توڑ دیا گیا ہے اور جو ایک زبردستی کا ایک اتحاد بنایا جا رہا تھا جس طرح سے پی ڈی ایم کا بھی خیر بنا تھا اور اس کے بعد یہ تینوں کیس طریقے سے آپس میں لڑے یہ بھی آپ نے دیکھا تو بارال اب یہ جو منظر نامہ ہے سیاسی وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے دوسری طرف ناظرین الیکشن جو کہ آٹ فربریک ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی اہم پیشف سے سامنے آئی ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے بھی تاریخیں سامنے آگئی ہیں بیس سے بائیس تک جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کروائے جا سکتے ہیں اور اس حوالے سے آج کے دن ہی ایک پبلک جو نوٹس ہے وہ جاری کیا جائے گا اور اس کے بعد جو کاغذات نامزدگی ہیں جو بھی امیدوار حصہ لینا چاہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی کیسے جمع کروائیں گے خاص طور پر وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کہ روپوش ہیں ان کے آٹھ رہنماوں کے تو حماد ازر، قاسم سوری وغیرہ ان کے تو آئی ڈی کارڈز تک بلوک کر دیے گئے ہیں تو وہ کیسے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے الیکشن میں حصہ لیں گے تو یہ تھوڑا سا مشکلات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے پھر دوسری طرف ابھی تک بلے کا نشان ان کو نہیں الورٹ کیا گیا برحال آزاد حیثیت میں جو ایک سٹریٹیجی ہے تمام امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے آزاد حیثیت میں اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کروائیں گے کیونکہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد جانچ پرتال کا سلسلہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اترازات وغیرہ اگر کسی کے اوپر لگیں تو وہ ٹریبیونل وغیرہ سنتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ختمی فیرز جاری کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جا کر جو نشانوں کی الورٹمنٹ ہے وہ کی جاتی ہے لیکن خیر یہ اب پروسیس شروع ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی انیشل حکمت عملی تو یہی ہے کہ وہ آزاد جو امیدوار ہیں انہیں نہیں الورٹ کیا جاتا تو وہ آزاد امیدوار کا غزات نامزدگی جمع کروائیں گے پھر اس کے بعد بلے کا نشان اگر ان کو مل جاتا ہے تو پھر جا کر وہ اپنے امیدواروں کی فیرز جاری کر دیں گے اور اگر فرض کریں کہ بلے کا نشان نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد جو آزاد ہوں گے انہوں جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہوں گے ان کو ایک ناموں کی فیرز جاری کر دیں گے اور عوام سے کہیں گے کہ یہ ان کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اس میں ایک لاز تو یہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو کہ اگر وہ اسیمبلی میں آ بھی جاتی ہے تو وہ تمام آزاد امیدوار ہوں گے تو آزاد امیدواروں کے اوپر پارٹی کی جو ایک پالیسی ہوتی ہے وہ اس طرح سے لاغو نہیں ہو سکتی یعنی کہ جیسے کہ پارٹی پالیسی کے ادھر ادھر آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے جو پارٹی کہے گی آپ نے اسی شخص کو ووٹ دینا ہے تو وہ آزاد ہوں گے تو وہ کہیں بھی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں جس طرح سے ادھر اعتماد کے دوران بھی دیکھا کہ وہ جو لوٹے سامنے آئے تھے تو پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ لوٹے سامنے آ سکتے ہیں لیکن وہ لوٹے سامنے آئے تو یہ چیز ہوگی لیکن خیر جو کرنٹ سینیریو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو اس میں انہوں نے لڑنا تو ہے اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ کون عوام کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے کون جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے اور یہ عوام کے اوپر ہے کہ وہ کس کو جو ووٹ ہیں وہ دیتے ہیں اور جو عوامی نمائندے ان کے ہوتے ہیں ان کو منتخب ایسے بندے کو منتخب وہ کرتے ہیں کہ آگے جا کر وہ ان کو ریپرزنٹ بھی کرے بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوگا کہ وہ کون سے امدوار ہوں گے جن کو وہ سپورٹ کرے گی تو یہ مرحلہ بھی اب شروع ہو چکا ہے آج کی ویلوک سے اتنا ہی رائے کا اثار کیجئے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ